اسلام علیکم میں ہوں مریم زیشان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تینگ ٹینک میرے ساتھ موجود ہیں آیاز امیر صاحب سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور خاور گھومن ناظرین آج پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا اور روایت کے برعکس آج پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس حکومت کو گرا دیں گے اس حکومت کو گھر بھیج کر دم لیں گے آج آر ہوگا یا پار ہوگا کاؤن ڈاؤن شروع ہو گیا ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی بلکہ جو فیصلے ہوئے ان کے مطابق سینٹ قومی سملی میں آپوزیشن جماعتیں مل کر کام کریں گی اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی اور این پی کو پارلیمنٹ میں ساتھ ملانے پر بھی مشاورت ہوئی ہے بجٹ اس داس میں آپوزیشن جماعتوں کا مل کر مخالفت کرنے کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے اس کے علاوہ خطے کی صورتحال پر بھی بڑی سنجید کی دکھائی پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس بلایا جائے یہ مطالبہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ بجٹ سے متعلق ایک سیمینار کے انعقاد کے ذمہ داری شہباز شریف کے سپورٹ کر دی گئی ہے آیا زمین صاحب یعنی اب یہ سمجھا جائے کہ آپوزیشن پارلیمنٹ میں فعل کردار ادا کرے گی اور پی ڈی ایم کے سیاست صرف جل سے جلوس تک رہ گئی ہے یعنی شہباز شریف فارمولا چل گیا ہے حالات کے جبر سے زیادہ کوئی جبر سخت نہیں ہوتا تو یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ یہ اب سیمیناروں تک پہنچ گئے ہیں اور سیمینار میں کیا وہ بجٹ کے بارے میں ہوگا ضرور بہت معلومات افضاہ ہوگا اور قوم کی تربیت اور تدریس اور ایڈوکیشن ہوگی جو ان کا سیمینار ہوگا اور یہ کریں کیا ہمارا تو ایک گہرا رشتہ ہے پی ڈی ایم کے ساتھ کیونکہ پی ڈی ایم نہ ہو تو ہمارے ٹاکشنز کیسے چلیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں بھی جان رہے اور ایسے ہو لیکن یہ جو انہوں نے اب وہ کیا ہے اکلمندی کا ثبوت دے رہے ہیں لیکن اس پہ فاتحہ خانی کرنی چاہیے کہ وہ جیٹی روڈ والا جو فلسفہ ہے وہ جو ہے وہ کہاں گیا اس کے بارے میں کیا کہا جائے اور آج تو اپنے کولم میں اپنے وہ جو تجزیعے میں محترم حضرت سلمان غنی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی وہ فلانے کا اوپر ہو گیا نیچے ہو گیا اگر انہوں نے بھی ان کی وہ جو سارا مزامتی اور فلانہ کل تو مہران ہو گیا خاور گھومن صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا انقلابی سیکشن مطلب ہے کہ جیسے آپ کبھی کبھی وہ اعزاز دے دیتی ہیں شباز شریف فیکٹر اور جہانگیر ترین فیکٹر تو انہوں نے کہا جی کہ انقلابی سیکشن پھر انہوں نے ایک عدد لینن نمار لیڈر کا نام بھی لیا پرویز رشید صاحب کا کہ وہ جو ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں چلتے جائیے دیکھتے جائیے مزے لیتے جائیے یہی پاکستانی سیاست کے چٹکاریں ہیں اور مزے ہیں ان میں سے نہ کچھ نکلنا ہے نہ کوئی ان میں کچھ وہ بات ہے لیکن زندگی کا معمول تو روا دوا رہتا ہے اور رہنا چاہیے ٹاک شوز بھی ہونے چاہیے بیان بازیاں بھی ہونی چاہیے مولانا فضل و ریمان صاحب کا وہ بارش چیرے کے بغیر ہم قومی سیاست کہاں وہ جائے گی اصلی مسائل اور ہیں کوئی اور ہونے ہیں کوئی بھگت رہے ہیں کسی پہ مقدمہ بن رہا ہے کسی پہ نہیں بن رہا لیکن یہ امید کرنی چاہیے کہ شہباز شریف صاحب کا یہ جو اپروچ ہے یہ کچھ ان کے لیے بھی کوئی فائدہ مند ثابت ہوگی آپ نے دیکھا جو پیپلز پارٹی کا اپروچ تھا اومنی گروپ کا وہ سارا تھا اومنی گروپ کے مقدمات گئے کہاں پہ کہ اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے انہوں نے اتنی سمجھداری کا مظاہرہ اومنی گروپ والوں نے پیپلز پارٹی والوں نے کیا کہ ان مقدمات کا پتہ ہی نہیں چل رہا تو یہ جو لائن ہے شہباز شریف صاحب کی جو اب آ رہی ہے جو اکل مندی کا یہ یہ فائدہ تو تب ہوگا کہ ہدیبیا کیس دوبارہ زندہ نہ کیا جائے اگر وہ دوبارہ زندہ کیا جائے تو پھر اس یہ جو ہے اپروچ جو ہے اس کا پھر فائدہ کیا ہے اور یہ جو پیشیاں شیشیاں نیب کی ہیں اور اس میں اس میں تھوڑی سی وہ ہو جائیں کیونکہ جو حکومت ہے حکومت اور ان کے وہ جو پھٹے لگانے والے ساتھ دینے والے وہ بڑا سنسبل کے وہ گیم کھیل رہے ہیں نواز شریف وہاں پہ بیانبازی کی حد تک رہ گئے ہیں لندن میں دختر انقلاب جو ہیں ان پہ بھی وہ سزایافتہ ہے وہ بیل پہ باہر ہیں یہ کیفیت رہی انہوں نے آنا نہیں ہے وہ سمیدار ہیں اس موسم میں یہ جو گرمی کا موسم اور یہ جو پاکستان کا انہوں نے آنا یہاں پہ الیکشن پھر کرائیں گے آپ جو مرضی کہلیں ہاں جو اصل آواز جو ہے نواز شریف کی ہے جو وہ کہیں گے وہ ہے لیکن جو جو گراؤنڈ پہ جو بات ہوگی کہ سارا کچھ شباز شریف کے ہاتھ میں چلا جائے گا وہ تو وہاں ہیں یا تو وہ کہیں نا آپ کے سزا وہ فیس کرنے یہاں پہ آئیں اور کوٹ لکپت کی سلاخوں سے اور دیواروں سے ٹکرا جائیں پھر تو بات ہے وہ انہوں نے بطلب اتنے بے وقوفی کا مظاہرہ نہ کبھی پہلے کیا ہے اور آئندہ بھی وہ نہیں کریں گے تو بات چلے گی شباز شریف صاحب کی اور امید ہے آیا صاحب آپ نے کہا کہ پیبلز پارٹی کی سیاست کا فائدہ انہیں ہوا اب آپ شباز شریف کی بات کر رہے ہیں کیا ان کی مفاہمت کا فائدہ انہیں ہوگا یا پارٹی کو مشترکہ طور پر ہوگا اور جی پارٹی کے ساتھ جو ہیں وہ ایم این ایز ایم پی ایز جو ہوتے ہیں نون لیگ زیادہ دیر اقتدار کے باہر نہیں رہ سکتی ان کو تو اقتدار کا وہ جو ہے پوچا اور وہ جو ہے وہ سب کچھ ملنا چاہیے یہ اپنے اپنے حلکوں میں کام کرتے ہیں تبادلے شبادلے ٹھیکے ادھر ادھر اپنے فرنٹ مین جو ہوتے ہیں یہ ٹھیکہ لے وہ ٹھیکہ لے یہ سیاست ہے پاکستان کی سیاست ایسی ہے اکلمندی کی سیاست تو وہ شریک اقتدار ہونا چاہتے ہیں یہ نہ ہوگے پی ٹی آئی جیسے میں نے کل کہا تھا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کامن انٹرسٹ کر کے پھر نون لیگ کو بار کر دیں تو نون لیگ ایک ٹرم تو باہر اقتدار سے رہ سکتی ہے دو ٹرم نہیں رہ سکتی ٹھیک ہے تو سلمان صاحب آپ کو کہہ لگتا ہے کہ یہ کائی پلٹی کیسے حکومت کو گھر بھیجنے سے لے کر اب ملکی اور سیاسی معاملات پر جس طرح سے پی ڈی ایم سنجیتی کا اظہار کر رہی ہے تو شہباز شریف نے کیسے قائل کیا مولانا کو مریم کو اور آج ہم نے دیکھا کہ مریم اور شہباز شریف دونوں پی ڈی ایم کے اجلاس میں موجود تھے ایک تو جو ابھی آز امیر صاحب ترجیہ کر رہا تھے یہ نون لیگ کی اصل دائی یہ ہے انہیں پتہ ہے کہ کس وقت کیا کرنے ہیں بات ہے کہ اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ جلسے جلوس ریلیز دھرنے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد واپس پارلیمنٹ کے طرف ہی لوٹتے ہیں سب اور پھر فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو بھی مسلم لیگ ہے وہ حکومت چاہتی ہے اور پارٹی کے ارکیلے اسمبلی کی بڑی اکثریت یہی چاہتی تھی کہ ہمیں مضامتی رویہ اختیار کرنے کی بجائے کچھ مفامتی رویہ اختیار کر کے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے اور یہ شہباز شریف صاحب کا بیانیاں تھا اور آج وہ غالب آگیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے اگر یہ بات کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے رول ادا کرنا ہے تو یہ بات درست ہے کہ کسی بھی پارلیمنٹی سسٹم کے اندر پارلیمنٹ کی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے تقریر آپ باہر بھی کر لیتے ہیں میڈیا پہ بھی آپ سب کچھ کہ لیتے ہیں ویلڈ چیزیں وہی ہوتی ہیں جو آپ پارلیمنٹ کے فورم پہ کہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کا اس ساری صورتحال کے اندر انہوں نے ان کے کہنے پہ پیپلز پارٹی اور اے این پی ان کے ساتھ آئی ہے اور اب بھی جو پارلیمنٹ کے اندر ہونے کے لیے جا رہا ہے دیکھیں پلیٹیکل ایٹیچوڈ ہونا چاہیے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں فلاں معافی مانگ لے یا یہ معافی دے دے میں نے کل بھی کہا تھا کہ پولیٹیکس کے اندر معافی کا لفظ نہیں چلتا معذرت کا لفظ چلتا ہے بڑے لوگوں سے سیاسی غلطییں ہوتی ہیں معذرتیں ہوتی بھی دیکھی گئی ہیں لیکن ایک بات جو مولانا فضل الرحمن کو انہوں نے اختیار دے دیا ہے مولانا فضل الرحمن کی ٹور بنا دی ہے انہوں نے اور پیپلز پارٹی سے ان کے ماضی کے اندر بھی اچھے تلقات رہیں آصف زداری صاحب سے میں اسے ابھی تک ابھی بھی خارج یا ذمکان نہیں سمجھتا کہ اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی مسلم لیگ اور باقی پارٹی کے مل کر متعدہ پوزیشن کی صورت میں کوئی رول ادا کریں گے تو پھر ایک طرح باہر بیٹھ کے جب پی ڈی ایم ہے اس میں ابھی ان کی واپسی خارج یا ذمکان نہیں لیکن کیا پارلیمنٹ کے اندر کریں گے کیا کہ اگر تو آپ نے اپوزیشن وہی ہوتی ہے جو تیاری کریں اب وہ جو بات کی گئی ہے پری بجٹ سیمینار مجھے یاد پڑتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اسمبلیز میں باقاعدہ بحث ہوا کرتی تھی یہ جو پریشر گروپ آج کل نہیں پنجاب میں بن رہے وہ سارے اپنے اپنے ہلکوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ہلکوں میں فنڈ ملنے چاہیے اور میں جب سے جنلیزم میں ہوں میرا سو فیصد یقین ہے کہ وہ بچارے تقریر کرتے ہیں بجٹ کہیں اور بنتے ہیں ان کی آراز سفارشاد کی وہاں پر کوئی امیت نہیں ہوتی اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو پارلیمنٹ کے اندر آپ نے موثر رول ادا کرنا ہے اس میں حکومت کی ترجیحات کیا ہیں اور وہ جو آج تک ہوتا ہے کہ آپ مہنگائی بیروزگاری غربت کی بات کرتے ہیں اسے ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی امنن کوئی تجاویز ہیں اور پھر ہم کل بھی بات کر رہے تھے زراعت کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے پانی کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے اور اسے بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا آپ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے عمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں یا پاکستان کے اندر مل جل کے ایسا ماحول تاری کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں سنتی عمل تیز ہو اور وہ جو ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا ہوا ہے جو پاکستان کی نوجوان نسل نے اس حکومت سے اب تو چونکہ دو سال پڑے ہیں کیا اس معاملے میں کوئی پیشرفت ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعاً اپوزیشن ایک موثر رول ادا کرے گی تو یہ ملک اور قوم کی خدمت ہوگی سلمان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں متحدہ اپوزیشن ہوگی اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہمیں اپوزیشن متحد نظر نہیں آئے گی پی پی اور ایم پی 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 پارلیمنٹ میں ایک متحدہ اپوزیشن بنتی ہے پھر اپوزیشن ایک رول ادا کرتی ہے پھر حکومت کے خلاف کوئی نئی فلم نہیں ہے بات یہ کہ یہ ٹریلر چلتے رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ ماضی کے اندر سب کچھ عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے اور پھر ان کی باری آگئی ہے تو یہ بارییں لگی ہوئی ہیں اب بات یہ کہ کیا پاکستان کی آج کی اپوزیشن جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں متحدہ ہونے جا رہی ہے اس کے پاس کیا پروگرام ہے کیا وہ لوگوں کی پاکستان کے جو بائیس کروڑ لوگ ہیں جو مسائل زیادہ ہیں جو مہنگائی زیادہ ہیں جو بیروزگاری کا رجان ہے اس میں ان کے پاس کوئی ایسا موثر جامعہ پروگرام ہے کہ وہاں پر حکومت کو ٹاف ٹائم دے سکے ٹھیک ہے دوکس اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا حکمتی امنی ہوگی آپوزیشن کی اب پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں اب ہم دیکھیں گے کوئی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے یا وہی توتکار اور الزام تراشی اللہ کرے یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو کہ پارلیمنٹ میں سیریس گفتگو ہو امکان تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا جو ابھی کچھ دیر ہوئے آپ نے کہا تھا کائا پلٹ گئی دیکھیں وہ کائا اس لیے پلٹی ہے جس سے ہمیں پاکستان کی پولٹکس کا ثبوت ملتا ہے کہ پاکستان کی پولٹکس نہ نظریاتی ہے نہ اصولی ہے مسلحت والی پولٹکس ہے اسی لیے مولانا نے ایک نئی سوچ اس نے ہی اعتماد سے ٹی وی پہ پیش کر دی جس اعتماد سے انہوں نے سپٹیمبر اکٹوبر میں ہا اس حکومت کو کان سے پکڑ کے جلسوں کے ذریعے باہر نکالنا تھا تو اب یہ ایک جو ہے ایک نیا انداز اپنایا ہے تو مجھے تو اس کی تفصیل دیکھ کر کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پروگرام ہے جو بتا رہے ہیں اندر بھی ہوگا باہر بھی ہوگا یہ پروگرام حکومت کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے ہے کہ کوئی تو چاہیے طریقہ جس سے ہم کوئی ایکٹیویٹی کر سکیں جس سے ہم خبروں میں آ سکیں جس سے ہم میڈیا میں آ سکیں اور بات یہ ہے کہ جتنا بھی آپ بجٹ پڑھنے سکسٹیز کو چھوڑ دیجئے پاکستان کے اندر بجٹ میں جو ڈیبیٹ ہوتی ہے یا پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ بڑے کم موقع ہیں جب میننگفل ڈیبیٹ ہوئی ہے تو ان کے لیے ہمیں تو مجھے تو کوئی ایسی بھی نظر آتی ہے اور پھر ایک اور مسئلہ ہے ایک اور ایشو جو ریز آپ نے کیا تھا کہ وہ اندر کوپریٹ کریں گے پارلیمنٹ میں اے این پی اور پیپل پارٹی وارے باہر نہیں کریں گے دیکھئے اگر پی ایم ایل این واقعی چاہتی ہے کہ پی 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 پارلیمنٹ کے اندر کوپریٹ کرے تو انہیں ایک دو اصلاحات کی ضرورت ہوگی وہ اصلاحات یہ ہیں کہ جب اپر ہاؤس میں سینٹ میں گلانی صاحب الیکٹ ہوئے تھے تو پی ایم ایل این نے کہا تک ہم الہدہ بیٹیں گے ہمارا لیڈر الہدہ ہوگا تو اب یہ ہے کہ اگر وہ لڑائی جاری رکھیں گے تو کوپریشن کوئی نہیں مل سکتی پی پی پل پارٹی پھر پی پل پارٹی نے پتہ کیا کرنا ہے انہوں نے نیشنل اسیمبلی میں شہواز شریف کے خلاف خلاف وہی آواز بلند کر دی نہیں ہے جو کہ سینٹ میں گلانی صاحب کے خلاف پی ایم ایل این نے بلند کی ہے کہ ہم تولیدہ بیٹھیں گے ہمارا اپنا لیڈر ہوگا تو لہٰذا ایک جو ہے نا باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں لیکن ان کا آپس میں لنک ملانا کوئی پرپس فول ایکٹیویٹی کرنا وہ بہت مشکل کام ہے بجٹ پر اسے منار ہوگا بجٹ پر اسے منار ہوگا میں آج ہی آپ کو سمری دے دیتا ہوں اس بجٹ میں کیا تقریریں اپوزیشن کے لوگ کریں گے وہی تقریریں ہوں گی نا جو ہم عام طور پر سنتے ہیں جو ہے تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی زیادہ ہوگا وہ البتہ یہ ہے کہ ہم انتظار کریں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ کیا کرتے ہیں اب ان کے رویے کیا ہیں اگر پارلیمنٹ وہی دھما چوکڑی ہونی ہے یا بڑے احتمام سے دھما چوکڑی ہونی ہے تو پھر تو پارلیمنٹ کے اندر کچھ نہیں ہوگا کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر عام طور پر ہمارے یہاں کچھ ہوتا نہیں ہے پارلیمنٹ کے باہر ہی ہوتا ہے تو چلیے بڑی اچھی بات ہے کہ وہ پرانا جو ایک کہنے چاہیے غبار تھا یا پرانا جو جوش تھا اس کو اب ایک نئے انداز میں پیش کر رہے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بیانیاں ایکسیپٹ ہو گیا ہے ابھی اتنا جلدی یہ کنکلوجن پر نہ جائیں ابھی پی ایم ایل این کے اندر ایک گیم ہونی ہے اتنی جلدی گیم میں نہیں تیہ ہوا کرتی ہے ہماری پولٹکس کو سٹڈی تو کریں نا جو کہ کسی جماعت کے اندر کی جو سیاست ہوتی ہے وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی چاہے وہ پی ٹی آئی والوں کی ہو لیکن ڈاکس حبا شہباز شریف اور مریم نے ایک ساتھ شرکت کیے پی ڈی ایم کے اجلاس میں اسے نون لیگ میں اختلافات کا تاثر زائل نہیں ہو جاتا وہ تو آپ کی انٹرپٹیشن پہ ہے آپ کس طرح اس کو دیکھنا چاہتی ہیں کیونکہ اگر وہ اکٹھے کھڑے ہیں ایک گاڑی میں آئے ہیں اکٹھے کھڑے ہیں گاڑی میں آئے ہیں تو وہ اتفاق ہو گیا جس دن دوسری گاڑی میں آ گیا تو وہ جگڑا ہو گیا اس طرح نہیں ہے پولٹکس اتنی سمپل اگر پولٹکس ہوتی یا اتنی سمپل انٹرپٹیشن ہوتی دیکھیں ابھی گیم آور نہیں ہوا ہے ابھی جس طرح پی ٹی آئی کے اندر مسائل ہیں انٹرنل آگنائزیشنل ایشیوز ہیں اسی طرح پی ایم ایل اینڈ کے اندر ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے پی ایم ایل اینڈی اگر پی پی سے اپنے ریلیشنشپ کو ٹیک کرنا ہے تو وہ بیہیوئر کو کنسیڈر کرنا پڑے گا لہٰذا ایک نئے انداز سے اب اپوزیشن چلنا چاہتی ہے بڑی اچھی بات ہے اگر اس پہ چل کے کچھ حاصل ہو جائے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی لیکن ان کے ٹریک جو سیاست کے ہمارے ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ابھی سے اتنا اپٹمسٹک نہیں ہونا چاہیے انتظار کریں شو جب شروع ہوگا تو ہم اس وقت دیکھیں گے کس ایکٹر نے کتنی اچھی ایکٹنگ کی یعنی نون لگ والوں کے لیے پکچر ابھی باقی ہے خاور کیا ایوان کے اندر اپوزیشن متحد ہو پائے گی ذمہ داری تو شہباز شریف کو مل گئی ہے وہ اپوزیشن کو متحد کر پائیں گے اور دوسر طرف پی ڈی ایم سڑکوں پر احتجاجی مظاہرہ بھی کرنے جا رہی ہے یہ مظاہرے کا میرے خیال میں آپ نے خود سے ایڈیشن کیا ہے مظاہرہ انہوں نے ہرگز نہیں کہا احتجاجی مظاہرہ کا مولانا کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے کہ چودہ آگست انتیس چولائی چار چولائی سواد کراچی اسلامباد ہے جلسے ہوں گے اور ان جلسوں کے اندر ہم ملکی مسائل کے اوپر بات کریں گے چلیں مان لیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی حکومت کے طرف سے ایک بڑا مصبت جواب بھی جو ابھی مولانا صاحب کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر حکومت نے جواب بھی دے دیا ہے میں دیکھ رہا تھا فواج جوزی صاحب کا بیان کہ افغانستان کے ایشو کے اوپر بلکل بہت جلد آپ کو یہ جو آپ نے ان کیمرہ ایک بریفنگ مانگیا آپ کو بریفنگ دیں گے جو بھی آپ کے انفرمیشن شاہیے جہاں تک امریکہ کو اڈے دینے کے حفالے سے ایک بیس جالی تھی وہ تو حکومت آلڈی ایک بیان دے چکی ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی اڈیش اڈے ہم نہیں دینے جا رہے آج بڑا اچھا لگا دیکھیں ایک رپورٹر کے لیے جو ہے نا بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے اگر کوئی اسیسمنٹ کرے تبصرہ تجزیہ خبر دے تو وہ صحیح ثابت ہو جائے میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب گیرگار کے صاحب کو پارلیمان کے اندر لے آئیں گے یہی فیصلہ ہوا ہے اور فیصلے کے پیچھے کچھ محرکات ہیں وہ کل آپ کو تھوڑا سا ذکر بھی کیا تھا ان کے حوالے سے اور آج بہت اچھا لگا ایک بڑی چینج تھی بارے میں انہوں نے مختلف علواز بھی استعمال کیے تھے انہوں نے اپنی آج پریس کانفرنس کے اندر میرے خیال میں کچھ چار پائیں دفعہ پارلیمنٹ کا ذکر کیا پارلیمنٹ کا ایک جوائنٹ سیشن بلایا جائے ہمیں بتایا جائے اندھابی اصلاحات کے لیے جو ہے الیکشن کمیشن پہلے ایک تمام سیاسی جماعتوں کو بلائیں اور وہاں سے ایک متفاقہ فیصلہ کر کے وہ جو پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جائے اور پارلیمنٹ سے پھر آگے بعد بڑھائی جائے اس پر بھی حکومت مان جائے گی خواہر نہیں سرٹنلی کیوں نہیں مانے گی حکومت ہمارے ساتھ آکے بیٹھ کے بات کریں اندھابی اصلاحات کے اوپر تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس حوالے سے اپوزیشن کے اندر بھی ایک مصبت رویہ پایا جاتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی چاری ہے جو اصلاحات کرنی ہے اس پر جو بھی ان کی طرف سے سفارشات ہیں وہ سفارشات پیش کریں گے اور پارلیمنٹ کے اندر جو بھی قانون سازی ہونی ہے سرٹنلی آپ کو الیکشن کمیشن کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا اس حوالے سے میرے حرمے کوئی دور آئی نہیں ہے اب معاملہ جو ہے نا اصل میں جس کا فیصلہ ہونا ہے اور جو آج تبصرہ تجزیہ لکھا بھی ہے سلمان صاحب نے کیا حقیقتا شہباز شریف صاحب نے سارا پارٹی کا جو بیانیاں ٹیک اوور کر لیا ہے یا پھر جو بھی مناسب حالات سمجھتے ہیں اس حوالے سے بات کریں تو میری طلاع کے مطابق یہ بلکل کوئی غلط ایک بات کی جاتی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب چھا گئے ہیں اور شہباز شریف صاحب نے بلکل اپنی پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا ہے ہرگز نہیں بات وہی ہے کہ جی آپ آپ کے پاس آپشن ہے اور ہمیشہ سے شہباز شریف صاحب لادلے رہے ہیں مختلف حلقوں کے تو شہباز شریف صاحب کو کہا گیا شہباز شریف صاحب نے کہا گئی کہ پائی جان اجازت دے دیو کچھ معاملہ تیہ کر لیئے کی ہو گیا ہے کافی لڑائی کر لیئے پاؤں پکڑ لیا ہے شہباز شریف صاحب آگے پیچھے اب وہ بتا رہے ہیں نا تو ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں بائی جان کے بھی پاؤں پکڑوں گا اور یہاں پہ بھی لوگوں سے بات چیت کروں گا تو میرے خیال میں اب اچھی بات ہے دوہزار تئیس کے انتخابات کے اوپر میں آنا چاہتی ہے اور پی ایم آلین کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ پنجاب یا سینٹر کے اندر اکمر لینا چاہتے ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ آہندہ کے جو انتخابات ہیں اس طرف جایا جائے اور ان انتخابات کی طرف جاتے ہوئے ہمارے اوپر جو سختی ہیں ہیں کچھ کیسز ہیں اس حوالے سے کچھ معاملات بہتری کی طرف جائیں سرٹرنی ایڈیس پونٹ اینڈائیم جو ہے نہ مرجمہ الیکشن لٹ سکتی ہیں نہ محترم نواز شریف صاحب ملک کے اندر واپس آ کے اپنا جو ہے قانونی آئینی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں شباز شریف صاحب کتنے کامیاب ہوتے ہیں جہاں تک بات ہے بجٹ کے حوالے سے تیاری سیمینارز اچھی سجیشنز دیئے اسلماد صاحب نے کہ کریں ایک شیڈو بجٹ پیش کریں پیپلز پارٹی کریں نون لی کریں کہ حکومت کی طرف سے یہ بجٹ اس کے مقابلے میں ہمارا بجٹ یہ ہے ہماری تجاویز یہ ہیں ایسی بات ہم نے ماضی میں تو نہیں سنی اللہ کرے کہ تبیلی کوئی آجے اور اپوزیشن اپنا ایک متبادل بجٹ سامنے لے کے آئے یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اپوزیشن احتجاز تو کرتی رہتی ہے تنقید کرتی ہے لیکن کوئی حکمت یا عملی کوئی سٹریٹیجی ان کے جانب سے سامنے نہیں آتی اور شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ وہ لنڈن جائیں گے اور پروگرام میں آگے بڑھنا ہے ہمیں اور جو اہم بات کی ہے مولانا فضل رحمان نے افغان ایشو پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پولانے کی اس معاملے پر پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے امریکہ ہم سے کیا چاہتا ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے اسی پر بات کریں گے اس پریک کے بعد سٹے وید اس ویلکم بیک ناظرین امریکی صدر کے اعلان کے مطابق گیارہ سیپتمبر تک امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں مکمل طور پر نکال لے گا افغان امن عمل میں پاکستان نے ابھی تک بہت اہم کردار ادا کیا ہے جس کو امریکہ نے سراحہ بھی ہے اب امریکہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے مولانا فضل رحمان کی جانب سے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اس پر انہوں نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بولانے کی تشویش دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان امریکی تیاروں کو ایر بیسس مہیانہ کرے متعلقہ ادارے ایوان میں آ کر ایوان کو اعتماد میں لیں آیازمیر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ امریکہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے یہ تیاروں والی اور ایر بیسس والی بالکل فضول بات ہے ناکوی ایسی بات ہے اور مولانا فضل رحمان کا اس افغان سیچویشن کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے سوائے خامخہ کا بیان دینے کا امریکہ ہم سے چاہتا کیا ہے ہم سے کیا چاہتا ہے ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے ہمارا رول اس وقت اور امریکی انخلاع تک کچھ بھی نہیں ہے اور ہمیں یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ ہمارا رول ہے پاکستان کا پرابلم ہمیشہ نہ آئے تھوڑی سی ہمیں تھبکی ملتی ہے ہم اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں اور ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اہاہا ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے ایک نئے پیرائے میں اب ہمارے ریلیشنشپ واشنگٹن میں جا رہے ہیں اور پھر ہم تھوڑا تھوڑا پھر جو ہے ان بیلنس چیزیں کرنے لگ پڑتے ہیں جیسا کہ ہم نے جنرل زیا کے دور میں کیا پھر جنرل مشرف کے دور میں کیا اب یہ جو امریکہ جا رہا ہے امریکہ کو ڈر ہے امریکہ کو ڈر یہ ہے حالانکہ حالات بالکل ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو وہ جب ساؤتھ ویٹنام سے گئے تھے امریکی تو وہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ایمبسی میں ان کا انخلاہ تھا وہ کیسے ہوا تھا وہ ایک ڈرمیٹک چیز ہے جو یوٹیوب پہ ملے گی اور جو آدمی بھی انٹرسٹیڈ افغانستان کے سیچویشن میں وہ دیکھنے چاہیے انخلاہ جو ہوا تھا 1974-75 میں یہاں پہ امریکنز کو ڈر ہے کہ ہم خوار ہو کے نہ نکلیں وہ چاہتے ہیں پرامن طور پہ ہم نکلیں پاکستان وہ چاہتے کیا ہیں کہ وہاں پاور شیرنگ ارینجمنٹ ہو پاور شیرنگ ارینجمنٹ کابل میں کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتا نہ پاکستان کر سکتا ہے نہ چائنہ کر سکتا ہے نہ ایران کر سکتا ہے نہ رشا کر سکتا ہے ان کا جو دائنائمک ہے اب وہاں پہ اپنا چل رہا ہے افغانیوں نے پہلے نہ کسی کی سنی ہے نہ اب سنیں گے اور ہماری بلکل ہی نہیں سنیں گے ہم وہاں پہ اقتدار کا وہ جو ہے ڈسٹریبیوشن نہیں کر سکتے ہم کوالیشن گورنمنٹ نہیں بنا سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اشرف غنی کے ساتھ طالبان کو کہ آپ مل کے ایسے کریں ایسا کوئی امکان نہیں ہے اوٹلوک وہاں کا خراب ہے وہاں پہ جو طالبان کی ملٹری ایکٹیوٹیز ہیں زیادہ بڑھ رہی ہیں اور اشرف غنی کی گورنمنٹ جو ہے کر رہی ہے دفاع لیکن زیادہ نہیں کر رہی ہے آج کی خبر ہے اخبارات میں آئی ہے کل کی ہے یہ وہ جو بارہ سے چودہ ہزار افغانی جو تھے جنہوں نے انٹرپیٹیشن کا کام کیا امریکن جان چیف سف سٹاف ہے کہ ہم نے ان کو نکالنا ہے ان کا جب عمل شروع ہوا نکلنے کا آپ دیکھئے گا کہ ایک وہ جو تاثر ہوگا کہ یہاں پہ کیاوس پھیل رہا ہے پینک جو ہے زیادہ وہاں پہ بڑھے گا تو امریکہ چاہتا ہے کہ ہم بالکل ہی خوار ہو کے نہ نکلیں اور ہم جو ہے طالبان کو سمجھائیں طالبان کو ریسٹرین کریں طالبان کو کہیں نہیں نہیں پور امن رہے ہم اب شاہ محمود قریشی کہتے رہے جو دوسرے ہیں ہمارے ادارے کہتے رہے طالبان نے کرنا وہ ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مفاد میں ہیں اور جب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیت جیت نہیں ہوگی شاید خانہ جنگی کا ایک اور دور ہو اس میں وہ گلتی کر رہے ہیں لیکن ہم انہیں سمجھا نہیں سکتے طالبان نے ہماری بات نہیں ماننی اور ہمیں اترانہ نہیں چاہیے کہ ہمارا بڑا رول ہے اور ایسے ہے کچھ تھوڑا بس موڈریٹ طریقے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حالات کوئی بہت ہی زیادہ خراب نہ ہوں افغانستان میں حالات خراب ہوئے پھر وہی دور یہانہ شروع ہو جائے پاکستان میں جو ہم پہلے بھگت چکے ہیں ہم یہ محتاط رویہ اپنانا ہوگا سلمان صاحب آپ کو کھلگتا ہے مکمل انخلاق کے بعد افغانستان میں آمن قائم رہ پائے گا اس کی زمانت کون دے گا امریکہ کے پاس کیا آپشنز ہیں مانیٹرنگ کے جہاں پہ ریاء صاحب نے بات ختم کی ہے کہ خوف تو موجود ہے کہ علاقائی صورتحال میں افغان بوران یہ پاکستان کا بہت بڑا امتحان ہے یہ جو ابھی کہا گیا کہ پاکستان اس میں کوئی غیر معمولی کردار پاکستان نے غیر معمولی کردار ادا کیا ہے اور وہ جو امریکہ خار ہو کے جا رہا ہے یہ وہی امریکہ ہے جو افغان کرائسز کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیتا تھا جو اپنی قومی سلامتی پولیسی میں بھی یہی کہتا تھا کہ پاکستان ذمہ دار ہے اور آج اس کی ساری آرزوں اور تمناوں کا مرکز پاکستان ہے وہ پاکستان سے مذاکرات کر رہا ہے ہر روز آپ دیکھیں کسی امپورٹنٹ ہے امریکن کے پاکستان کے کبھی آرمی چیف کو کبھی پاکستان کے ذمہ دار حکومت کو بات ہو جاتی ہے افغانستان کے حوالے سے دو بیانات بڑے امپورٹنٹ ہیں ایک تو ہیلری کلنٹن جب سیکٹری آف سٹیٹ تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہم ہیں چونکہ ہم افغانستان کو جلتا چھوڑ گئے تھے دوسرا امپورٹنٹ بیان جو ہے وہ پاکستان کے آج کے پرائیم میسٹر کا ہے جنہوں نے پرائیم میسٹر بننے کے بعد یہ کہا تھا کہ ہم کسی غیر کی جنگ میں نہیں کودیں گے اپنا کاندہ فراہم نہیں کریں گے بات یہ کہ جب آپ نے امن عمل کے حوالے سے سہولتکار کا رول ادا کیا ہے اور آپ نے ڈیلیور کیا ہے اس وقت کہ آج اگر وہ امن معایدہ آگے نہیں چل پاتا تو سارے خطے کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اور امریکہ آپ پر انصار کر رہا ہے اور تالبان کی بات دیکھیں بات جے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تالبان کو ریل فورس امریکہ نے تسلیم کیا جب اس کے ساتھ مذاکرات کیے بیٹھ کے دوہا میں اور اب تالبان کیا نہیں مان رہے وہ یہ نہیں مان رہے کہ دیکھیں بات جے کہ وہاں پر ایک عبوری حکومت بنی ہے عبوری حکومت میں رکاوٹ وہ بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی کریں گے جو کچھ کریں گے افغانستان میں ایک فورس وہاں پر امن بحال نہیں کر سکتی اور پاکستان اپنا بلواسطہ رول ادا کر رہا ہے اس لیے کہ خدا نخواستہ کل کو پھر افغانستان کے اندر جو صورتحال تاری ہو رہی ہے اس کے سارے اثرات ہم نے بگتے ہیں اور آج سے نہیں بگت رہے پچھلے دنے تیس سال سے بگت رہے ہیں کہ وہاں پر اگر بد امنی ہوتی ہے وہاں پر لاکرانونی ہوتی ہے وہاں پر دہشت گردی ہمارے ہاں ہی ساری دہشت گردی وہاں سے ہوتی رہی ہے اور اشرف غنی اور طالبان کے درمیان مفامت نہیں ہو رہی اور اشرف غنی صاحب بڑی کلیر کٹ بات ہے وہ وہ جو بھارت پاکستان کی ایک علاقائی امیت بنی ہے اس سارے امن معاہدے کی وجہ سے دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے بٹھایا انہیں اشرف غنی اور وہ اس کے ساتھ جو فورسز ہیں وہ نہیں چاہتی کہ یہ امن معاہدہ جو ہے یہ اس پر عمل درامت اور افغانستان کے اندر امن قائم ہو دوسری بات یہ جو کہا گیا کہ جی پارلیمنٹ کا سیشن بلائے جائے میرے خیال پارلیمنٹ کے سیشن سے پہلے کبھی اپنی کیبنٹ کو تو اعتماد بلے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے لیکن اگر فضل الرحمن صاحب نے یہ بات کر لیے تو فضل الرحمن صاحب بھی متاثرین میں شامل ہوں گے چونکہ ان کا بھی بات یہ پورا پاکستان اسے ہوگا میرے خیال اسے ترجیح دینی چاہیے اور اس جو پریشانی نظر آ رہی ہے ہمیں اسلامباد پنڈی میں وہ افغانستان کی صورتحال کے والے سے اور اس معاملے میں سنجیدگی دکھانے چاہیے ہم نے اگر امن معاہدہ کروایا ہے تو اس امن معاہدے پہ عمل درامت ہونا چاہیے افغانستان کے اندر بدامنی کی آگ جو ہے وہ ہم بھی اس سے متاثر ہوں گے سوال یہ ہے کیا امریکہ دونوں فریقین کو منع نہیں پا رہا وہ بوری حکومت قائم کرنے میں اس لئے وہ پاکستان سے کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد سٹے ویڈاس ناظرین افغان ایشو پر بات کریں ڈاکٹر سب آپ عالمی امور کے ماہر ہیں پاکستان نے اب تک سہولتکاری کا کردارہ دا کیا اب مزید کیا رول پلے کر سکتا ہے امریکہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے ہم سے دیکھیں امریکہ چند ایک چیزیں ایکسپیکٹ کرتا ہے بہت مختصرنا آپ سے بات کروں گا نمبر ون امریکہ چاہتا ہے کہ جو انٹرنل ارینجمنٹ ہے اس میں طالبان کو رضا مند کر دے پاکستان جو کہ پاکستان کے بس کے باہر کی بات ہے اس لئے کہ طالبان اب پاکستان پر اتنے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں جتنے آج سے دس سال پہلے تھے وہ اس کی علمبی کہانی ادھر نہیں جاتے نمبر ٹو دیکھیں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی امریکہ نے موومنٹ کی افغانستان جانے کی یا اس سے کچھ چیزیں نکالنے کی تو ان کا بہت سا ہیوی ایکویپمنٹ پاکستان کے تھروں کراچی پورٹ کے تھروں جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ بھی کوئی ہیوی ایکویپمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے تھروں جائے ابھی ہمیں اطلاع نہیں ہے لیکن یہ ماضی میں ہوا ہے تیسرا جو اہم چیز وہ وقتن فوقتن پاکستان سے چاہتا ہے وہ ہوتا ہے ائر کوریڈور وجہ یہ ہے کہ ان کے بہت سے جہاز جو ہے نا جو کے فلیٹس انڈیا نوشن میں کھڑے ہیں وہاں سے جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو وہ بلوچستان کے اوپر سے ان کو کوریڈور دیوی ہوتی ہے جو 2001 میں بھی دی تھی تو وہاں سے وہ جہاز کی اگر کبھی جہاز نے فلائی کرنا ہے تو وہ فلائی اوور کا اپرجونٹی آپ سے رائٹسو مانگتے ہیں یہ تین چار جو چیزیں ہیں لیکن طالبان سے ایگریمنٹ اس لیے نہیں ہو سکے گا کہ جو آشرف غنی کی حکومت ہے وہ کوئی فلیکسیبیلٹی شو نہیں کر رہی وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ لاکھیں مل جاؤ اور جب یہ معاملات بگڑیں گے تو اشرف غنی کی حکومت جو ہے پاکستان پہ الزام لگائے گی کہ طالبان کی یہ مدد کر رہے ہیں لہذا پاکستان کو بہت موتات انداز میں اپنا کام کرنا ہے اور ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو آپ بورڈر پہ فینس لگ گیا ہے نا پاکستان اس بورڈر پہ موومنٹ کم سے کم ہو ورنہ پاکستان کے اندرونی حالات بھی خراب ہو سکتی ہے خاور آپ کیا کہیں گے انخلاق کے بعد کی صورتحال پر پاکستان کی پریشانی کیا ہے دیکھیں ایک جو خام خام میں تفسر تذیر ہو رہے ہیں کہ ایز ایف کے جی پاکستان کے اندر کسی کو خبر ہی کوئی نہیں ہے ایک ایگزاسٹیف قسم کا سیشن یہاں پہ آئیس آئی ہی ہیڈکوارٹرز میں ہوا اور وہاں پہ کابینہ کے جو اہم ارکان تھے انکلوڑنگ پرائم منسٹر سارے موجود تھے اس میں انفرمیشن منسٹر وہاں پہ انٹیرم منسٹر آپ کے جو فنانشل منسٹر فنانس کے منسٹر سارے لوگ موجود تھے تمام پروز ان کونز وہاں پہ ڈسکس کیے گئے کہ افغانستان کے حوالے سے کیا پریشرز ہیں کیا ڈیمانڈز ہم سے کیا جا رہا ہے ہم نے پرانا معایدہ دوزار ایک دو کا وہی چلے گا اسی کے تیت ان کی جو تھوڑی بہت ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے جو نیٹو فورسز کے ساتھ آپ کا معایدہ ہے وہ ہوگا جہاں تک تعلق ہے کہ پاکستان کو وہ کا تحفظات کیا ہے دیکھیں پاکستان نے ایک تو اچھی پالیسی اپنائی ہوئی ہے کہ ہم نے زیادہ اس معاملے کے اندر آپ ہاتھ نہیں ڈالنا ہم اپنی بارڈر فینسنگ کر رہے ہیں بارڈر فینسنگ کا واحد مقصد ہی ہے کہ آپ اپنے گھر کو خود سنبالیں ہم زیادہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے افغانستان کے اندر جو کچھ کرنا ہے افغانیوں نے کرنا اس لیے ہم بار بار یہی بات کرتے آ رہے ہیں میرے اور میرے خیال میں اسی پالیسی کو اپنانا چاہیے کہ افغان اون افغان لیڈ پیس پروسس ہے سمپلی سیدھی سی بات ہے کہ امریکنز کا زیادہ سے وہاں پہ انٹرسٹ ہے دو دہائیوں سے وہاں پہ سے وہ موجود ہیں آپ نے تمام جو ہے ویپنیڈی کے ساتھ تمام جو بھی ان کے پاس جو بھی چیزیں موجود تھیں ان کے ساتھ اب وہ وہاں پہ کامیہ بھی حاصل کر پیا یعنی کر پیا یہ ان کا سارے کا سارا یہ مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک منیجمنٹ لیول تک اس مسئلے کو میں انوالوین ہے نہ ہم نے زیادہ اس میں ٹھیک ہے یعنی پاکستان کے سارے معاملے پر نظر ہے محتاط رویہ اپناتے ہوئے ہم افغانستان میں امن کے خواہاں ہیں انخلاق کے بعد امن کے ذمہ داری افغان حکومت کی ہے پاکستان نے اپنا جتنا کردار ادا کیا اتنا ہی کر سکتا ہے آج کی پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ